بیسویں صدی کے برے صغیر اور اس وقت کی سیاست کی بات کی جائے تو پندت جوہر لال نہرو کا نام ہمیں سنہری حروف میں دکھائی دیتا ہے انہوں نے نہ صرف سامراجی قوتوں کے خلاف ایک مضاہمتی سیاست کا مظاہرہ کیا بلکہ انڈیا کے پرائم منسٹر کی حیثت سے بھی وہ سترہ سالوں تک اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے تو نہرو صاحب بلا شبہ ایک بڑی اور پر اثر سیاستی شخصیت تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین مصنف بھی تھے اور آج کی اس ویڈیو میں میں ان کی کتاب The Glimpses of World History جس کا اردو ترجمہ میرے پاس موجود ہے تاریخ عالم پر ایک نظر اس کتاب کا ریویو پیش کر رہا ہوں جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے نہرو صاحب نے اس میں تاریخ عالم اور دنیا کی جو تاریخ ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے جہاں وہ پچھلے پانچ ہزار سالوں کے جو نون ہسٹری ہے اس کا ایک مجموعی جائزہ اس کتاب میں پیش کرتے ہیں وہ ایک طرف اگر انشنٹ گریک سیولیزیشن کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف اولڈ چائنی سیولیزیشن اولڈ انڈین سیولیزیشن اور مختلف ادبار کی کہ وہ کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ ایوال ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیولپ ہوئے یہ کتاب جو ہے بنیادی طور پر ایک سو چھانوے خطوط پر مشتمل ہے جو نہرو صاحب نے اپنی بیٹی یعنی اندرا گاندی کو لکھے انیس سو بیس اور انیس سو تیس کی دہائی میں بہت سے موقع ایسے آئے جب نہرو صاحب کو جیل میں جانا پڑا تو وہاں پہ وقت گزاری کے لیے اور اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو تاریخ سے واقف کروانے کے لیے اور خاص طور پر اس کے اندر ایک تنقیدی سوچ کو پیوست کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ خطو کتابت کا سلسلہ شروع کیا جو اگلے کئی سالوں تک جاری و ساری رہا نہرو صاحب اس کتاب میں بارہ دفعہ یہ بات سمجھاتے اور بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تاریخ حاصل میں ہے کیا اور اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ محض ماضی کے جو حالات اور واقعات اور جو اہم شخصیات گزری ہیں ان کو جان لینے کا نام نہیں ہے بلکہ تاریخ جو ہے وہ ایک بہتے ہوئے دھریا کی طرح ہے جہاں پہ تمام لوگ اور تمام ممالک اور تمام تہذیبیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں بالکل ویسے ہی جیسے زنجیر کی کڑیاں آپس میں جھوڑی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آج کو بہتر طور پر سمجھنا ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے بہتر فیصلے لینے ہیں تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کا جو علم ہے تاریخ کو جاننا اور خاص طور پر تاریخ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ نیرو صاحب جیل میں تھے جب انہوں نے یہ ساری کتاب اور یہ تمام خطوط لکھے تو ان کو نہ تو اپنی لائبریری تک رسائی تھی نہ تو ان کے پاس ریفرنس کے طور پر کوئی کتابیں تھیں تو اپنے ذہن سے اور جو تھوڑے بہت نوٹس انہوں نے لیے ہوئے تھے انہی کی مدد سے انہوں نے اس پوری کتاب کو اور پچھلے پانچ چھ ہزار سالوں کے جو تاریخ ہے اس کو اس کتاب میں پریزنٹ کیا ہے اس کتاب پر مزید بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا نیرو صاحب کے حوالے سے نیرو صاحب بلا شبہ ایک بڑے سیاستدان تھے انڈین نیشنل کانگریس کے روح رواہوں میں سے ایک تھے اپنی مضامتی سیاست کی وجہ سے اور خاص طور پر اپنے سیکلر پولٹیکل ویوز اور اپنے سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ جانے پہچانے جاتے تھے انڈیا کے پرائم منسٹر رہے وہ سترہ سالوں تک اور اگر یہ کہا جائے کہ جو موڈرن انڈیا ہے اس کے اوپر نیرو صاحب کی سوچ اور ان کی جو ایک شخصیت ہے اس کا ایک گہرہ اثر ہے اب تو یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا انہوں نے اس کے علاوہ تین کتابیں اور لکھیں جس میں ہے جناب the discovery of india and autobiography and letters from a father to his daughter and of course the glimpses of world history میرا خیال ہے کہ یہ آخری دو کتابیں ہیں ان کو بھی اکجا کر کے publish کیا جاتا ہے کیونکہ نیرو صاحب کو تاریخ کا ایک بڑا گہرہ علم تھا ایک بڑا ان کا مطالعہ تھا تو غالبا انہوں نے 1940s میں یہ predict کیا تھا یہ ان کا ایک political analysis تھا کہ آنے والے دور میں دنیا میں چار بڑی طاقتیں ہوں گی جس میں ایک تو امریکہ ہے دوسرا روس ہے چین ہے اور چوتھے نمبر پہ وہ india کو رکھتے تھے اور یہ وہ وقت ہے جب یورپین کالونیز اور یورپین کے جو imperialist مقاصد تھے وہ پوری طرح سے دنیا پر چھائے ہوئے تھے لیکن یہ نیرو صاحب کی four sightedness تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والے دور میں یورپ جو ہے وہ طاقت نہیں رہے گا اور انڈیا اور جو چین ہے وہ اس کو ایک طرح سے replace کر جائیں گے اور شاید یہی وجہ تھی کہ نیرو صاحب انڈیا کی partition کے بہت سخت خلاف تھے اور پرنسلی states کے حوالے سے سردار پٹیل اور نیرو صاحب کی جو رائے تھی اور جو معاملات تھے اس سے کون واقف نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نیرو صاحب یہ سمجھتے تھے کہ انڈیا نے اگر ایک سپر پاور بننا ہے اگر اس نے ایک ریجنل حجامن ایک پاور کے طور پر اُبھرنا ہے تو اس کے لیے ایک سٹرانگ فیڈریشن کی ایک سٹرانگ سینٹرل گارمنٹ کی انہیں ضرورت ہوگی اس کے بعد اگر ان کی بیٹی اندرا گاندی کی بات کی جائے تو باپ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی ایک بڑی کامیاب سیاستدان تھی انڈیا نیشنل کانگریس کی ایک اہم رکن تھی اور انڈیا کی تیسری پرائم منسٹر تھی the only female پرائم منسٹر of انڈیا and the second longest serving پرائم منسٹر of انڈیا after نہرو صاحب اندرا گاندی کے حوالے سے عام طور پر ایک غلط اہمی کا لوگ شکار رہتے ہیں جس میں میں بھی پوری طرح سے شامل ہوں کہ اندرا گاندی کا تعلق جو تھا وہ گاندی خاندان سے تھا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ برطانیہ میں غالباً ان کی شادی ہوئی فیروز گاندی کے ساتھ تو اس مناسبت سے ان کا جو لاسٹ نیم گاندی ہے وہ انہوں نے فیروز گاندی سے اڈاپٹ کیا اگر اس کتاب کی مزید بات کی جائے تو جس طرح میں نے بتایا کہ انیس سو اٹھائیس میں جب اندرا گاندی محض دس سال کی تھی اس وقت اس خطو کتابت کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ اگلے کئی سالوں تک جاری رہا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک تعلق کو برقرار رکھا جائے اس وجہ سے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے اندر وہ ایک سوچ پیدا کی جائے اور وہ یہ دیکھ سکے کہ انیس میں صدی اور خاص طور پر بیسمی صدی کے اندر دنیا بھر میں اور بالخصوص ہندوستان کے اندر برے صغیر میں جو حالات چل رہے ہیں جو معاملات ہو رہے ہیں ان کو وہ ایک بہتر طور پر سمجھ سکے اور کیونکہ نہرو صاحب ایموشنز کے بہت زیادہ قائل نہیں تھے تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو ہسٹری اور ریشنیلٹی سائنس اور کلچر اور جیسے دوسرے بہت زیادہ ٹولز ہیں ان کی مدد سے حالات کو سمجھنا اور پرکنے کی ہمیں ضرورت ہے تو اس کتاب میں وہ مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں زبان بھی ہے تجارت ہے تاریخ ہے ریشنیلٹی ہے جگرافیہ ہے اور خاص طور پر جو سائنس کے اور ٹکنالوجی کے جو ایڈوانسمنٹس ہیں اور ان کا جو اثر ہے موڈرن دنیا کے اوپر اس کے حوالے سے بھی وہ بڑی تفصیلی بات کرتے ہیں وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک سیولیزیشن اوپر جاتی ہے وہ کیا اناثر ہیں وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سیولیزیشن زبال کا شکار ہوتی ہے تو اس حوالے سے وہ انشینٹ گریگ سیولیزیشن کی بات کرتے ہیں اور چائنی سیولیزیشن انڈین سیولیزیشن مشرق وستہ کے معاملات کی مسلمانوں کا ظہور کس طرح سے ہوتا ہے مغل ایمپائر ہے سیفویٹس ہیں آٹومن ایمپائر ہے یورپ کی جو فارمیشن ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے تو ان تمام معاملات پر ایک بڑی تفصیلی اور مجمل گفتگو جو ہے وہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کی ہے کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ خطوط پر مشتمل ہے جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ مہوے گفتگو ہے تو اس کتاب کا جو سٹائل ہے وہ ایک بہت ہی نون اکیڈیمک قسم کا ہے تو اس کو سمجھنا اور نہرو صاحب کے جو اسلوب ہے ان کے ہاں جو وٹ ہے اس کو بھی ہم بہت حد تک انجوائے کر سکتے ہیں اور جو تاریخ کے اندر جو بہت سے بھاری بھرکم قسم کی چیزیں ہیں اس کو بھی بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور کیونکہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے باپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ جو شفقت ہے جو پیار ہے جو ایک گرم جوشی ہے وہ ہمیں اس پوری کتاب میں جا بجا طور پر نظر آتی ہے اگر میں یہ بات کروں کہ اس کتاب کی جو مین آرڈینس ہے وہ کیا ہے یقین لوگوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اندرہ گاندی کے لیے یہ تمام خطوط لکھے گئے تھے لیکن بعد نے اس کو ایک کتابی شکل دے کے ہم سب کے لیے اس کو کھول دیا گیا تو وہ تمام لوگ جو تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور خاص طور پر چائنیز سیولیزیشن اور انڈین سیولیزیشن کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے نیرو صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو یہاں پہ کی ہے جس طرح میں نے کہا کہ اس کتاب کا جو سٹائل ہے وہ نون اکیڈامک ہے تو اس کو سمجھنا اور اس کتاب کو پڑھنا بہت آسان ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو تاریخ میں کسی طور پر دلچسپی رکھتے ہیں اور نیرو صاحب کو آرٹیٹیکٹ آف موڈرن انڈیا بھی کہا جاتا ہے تو اگر انڈیا کو دیکھا جائے پچھلے آٹھ دس سال میں جو وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں جو ایکسٹریمیزم اور پولرائیزیشن میں آپ کو سوسائیٹی دھنستی ہوئی اور پھنستی ہوئی نظر آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس بیانیے کو اس طرح کی سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ انڈیا کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے کس طرح سے سوچا تھا کہ اپنی سوسائیٹی اور اپنے ملک کو لے کے چلیں گے ان کے ہاں جو پلوریزم اور سیکلوریزم کا جو ایک کانسپٹ تھا آج ہمیں وہ پاش پاش اور ریزہ ریزہ ہوتا ہوا انڈین سوسائیٹی میں نظر آتا ہے اور آخر میں اس کتاب کے ترجمے کے حوالے سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا کچھ حصہ مجھے انگریزی میں بھی پڑھنے کا موقع ملا لیکن اس کے بعد جب اس کا اردو ترجمہ پڑھا تو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کتاب کے جو مترجم ہیں انہوں نے بہت ہی عالی اور عمدہ پائے کا ترجمہ کیا اس کتاب کو کیونکہ نہرو صاحب کا ایک بڑا خاص اسلوب ہے ان کے ہاں ایک وٹ پائی جاتی ہے جو کہ بہت حد تک آپ کو اردو ترجمے کے اندر بھی موجود ملتی ہے اس کے علاوہ آخر میں ایک دو سوال ہیں آپ کے لیے اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں کہ آپ لوگوں کے لیے تاریخ کیا ہے آپ لوگ تاریخ کو کیوں پڑھتے ہیں کیا اسے نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں اس سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور دوسرا جو میں نے بات کی انڈین سوسائیٹی میں بڑھتی ہوئی ایکسٹریمزم اور پولرائزیشن کی تو آیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اپنے اردگرد دوسرے ممالک کی مثالوں سے کچھ سیکھ سکے گا مثال کے طور پر نائنٹین ایٹیز کے اندر ہمارے ملک میں جو ایک ایکسٹریم نیشنلسٹک قسم کا جو نیریٹیو بیلڈ ہوا جس کے ہم آج تک کسی نہ کسی حد تک خمیازہ بھگت رہے ہیں تو انڈیا کیا ہماری طرف دیکھ کے کچھ سیکھ سکے گا یا وہ بھی انہی غلطیوں سے گزریں گے جس طرح دنیا کے دوسرے بہت سے ممالک گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں تو اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اپنے فیڈبیک سے اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ